اب آپ نے کہا ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے ستمبر میں اعلان ہوا ہے نا سوابی میں سوابی کے جلسے میں کہ جی ستمبر میں لانگ مارچ ہوگا اسلامباد کی طرف ہو جائے گا لانگ مارچ ستمبر میں اچھا میرے صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حقیقت تھی ہے اور رہے گی سب سے بڑی پاکستان کی پولٹیکل پارٹی ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر الحمدللہ عمران خان ہے آپ نے ہر چیز کر کے دیکھ لی لیکن آپ ہمیں توڑ بھی نہیں سکے آپ ہماری پارٹی کو ختم نہیں کر سکے آپ نے کہا کہ ہم آئینی بہران چاہتے ہیں یا انتشار چاہتے ہیں ملک میں انتشار اور آئینی بہران تو اسی دن پیدا ہو گیا تھا آٹھ فروری کو جب آپ نے عوام کے منڈیٹ پہ ڈاکہ مارا جب آپ نے عوام کے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا آپ نے دو سال سے ملک کو یہ ارغمال بنائے رکھا آپ نے کہا نا کہ وہ کون لوگ ہے جو حاجی امتیاز صاحب کو اٹھا کے لے گئے پولیس اتنے معصوم نہ بنے اتنے معصوم ہیں نہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کے آپ ترجمان بن جاتے ہیں جن کے لیے آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آپ ملک پنجاب میں جو غدر آپ مچاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہماری پیچھے وہی لوگ کھڑے ہیں آپ ان کی شلٹر لیتے ہیں انہیں نے آپ کے لیے بند اغوا کیے آروں کے دفتر ہمیں جانے نہیں دیا آپ کو ان کے شلٹر حاصل ہے اور آپ ان کے ترجمان ہیں لہٰذا یہ معصومیت تیچھے لگے پوری بات کر لیتے ہیں انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی بات کر رہی ہیں انہوں نے ان کو بڑے نام دیئے ہیں یہ شاید کوئی اور نام ان کا سوچ لیں اچھا اب جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ ہم ملک میں چاہتے ہیں ہم ملک میں یہ چاہتے ہیں کہ جس کا ووٹ ہو نا جس کے پاس ووٹ بینک ہو وہی وہ جو ہے وہ کرسی کو پر بیٹھے گا وہی انکمرہ نہیں کرے گا یہ نیا ڈاکٹرین ہے کہ دوزار اٹھارہ میں یہ نہیں چاہیے تھا دوزار اٹھارہ میں ووٹ کے خلاف ان کا یہاں تھا آپ میرے ایک لانگ مرچ والے سوال کا جواب ہے اچھا ویسے میں ڈاکٹر صاحب کو ڈیسنٹ سمجھتی ہوں کہ یہ سر انٹرپٹ نہیں کرتے آپ نے دوزار اٹھارہ کی بات کی میں نے بھی دوزار اٹھارہ میں آپ کے ایک منسٹر کو ہرایا تھا جو اس وقت بگوڑا بن گئے اور میرا حلقہ چھوڑ گئے میں آپ کو بتا دوں کہ دوزار اٹھارہ میں ہمارے سیٹے کم کرنے کے لیے سسٹم کو سلو کیا گیا تھا کیونکہ سب سے زیادہ ٹرائبینل میں کیسے پاکستان کے لیے ساتھ تھے دوزار اٹھارہ میں آپ کے خلاف دھاندلی ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے دوزار اٹھارہ کا الیکشن کنٹروورشل تھا دیکھیں ہم نے تو پہلے دن وزیراعظم بن کے کہا ہے کہ آپ جتنے حلقے کہیں گے ہم وہ کھول دیں گے اور میر صاحب جب الیکشن ہو جاتا ہے نا اس کا فیصلہ ٹرائبینل کرتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں سب سے زیادہ ٹرائبینل میں کیس پاکستان تحریک انصاف کے تھے ان کا ایک بھی کیس نہیں تھا ریکارڈ اپنی پارٹی سے منگوا لیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ نو مائی نو مائی نو مائی کی آڑ میں آپ نے ملک کو اتنی دیر سے یرغمال بنایا ہے نو مائی کا آپ کا جتنا بھی بیانت ہے وہ پٹ چکا ہے آٹھ فروری کو عوام آپ کی بیانیوں کے خلاف ووڈ دے چکی ہے حالکہ آپ نے ہر حربہ دیکھ لیا کہ آپ عوام کو فستاہد کے ذریعے روک دیں یا ہماری پارٹی کا نشان ختم کر دیں یا ہمیں آپ یرغمال کر دیں قید کر لیں لیکن آپ سے کچھ نہیں بنا اور میں جو ہمیشہ کہتی ہوں آپ ہار جاتے سے نا بلے سے تو تھوڑی بہت عزت رہ جاتی بینگن سے ہارے خجور سے ہارے بینچ سے ہارے جوتے سے ہارے چمٹے سے ہارے یہ پی ایم ایل این کی ٹوٹل کر کر دی ہے اب آ جاتے ہیں کہ جی موجودہ حالات میں آپ نے کہا آپ کریں جی لانگ ورچ بلکل کریں گے عوام کی طاقت ہے ہمارے پاس آپ نہ لگائیں نا ملک اندر دفعہ ایک سو چھوالیس جہاں در ہمارا جلسہ ہوتا آپ کی دفعہ ایک سو چھوالیس لگ جاتی ہے یہ فرق ہے بت لگائیں نا سولہ ایم پیو یہ فرق ہے پاکستان اور بنگلہ دیش میں ادھر تین سو لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں جانے قربان کی ہیں تو حسینہ واجد بھاگی ہے یہاں پہ دفعہ ایک سو چھوالیس بیچ میں آ جاتی ہے اوہ نئی نئی میر صاحب اب ادھر بہت زیادہ انقلابی بیٹے ہیں کار کی ڈگیے میں چلے جاتے ہیں برکہ پہن کے چلے جاتے ہیں بوٹ پولش کر لیتے ہیں پہلے سے شہروانیاں سے لیتے ہیں ادھر کمال ہے ادھر سترہ سیٹوں والی جوات معجزہ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور کمال یہ ہے کہ جب ان سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی سکاپ کے اوپر کیس ہے یا آپ کے اس میں ایکاؤنٹ میں یہ سولہ عرب کیسے آئے ہیں اس قدر وہ جو ہے معجزاتی وزیراعظم ہے فارم فورٹیسٹ شہباز شریف صاحب وہ کہتے کون میرے اس میں یہ سولہ عرب ڈال گیا مجھے نہیں پتا میرے بیٹے سے پوچھو حمزہ شہباز سے پوچھنے کہتے ہیں مجھے کیا پتا کسی نے ڈال دی ہوگا تو یہ بڑے معجزاتی شخصیات ہے آپ شیخ اس کو حسینہ کو بھول جائیں گے جو معجزہ کرش میں پی ایم ایل این کرتی ہیں اقتدار کی خاطر آپ یقین کریں کہ آپ اس کو بھی پوری فلم لکھ سکتے ہیں پوری چپٹر لکھ سکتے ہیں اب آئی دیو ایک چپٹر یہ بھی لکھا جائے گا کہ پنجاب پولیس نے پی ایم ایل این کی امار کے اوپر جو ہم پر پرچے بنائے ان پرچوں کی نویت کیا تھی اس میں تو ایک پورا چپٹر ہوگا وہ تو ایک کومک بک لکھی جائے گی دھنکے الزام بھی ان کو نہیں ملے پی ٹی آئی کے اوپر دھنکے الزام بھی نہیں تھے انہوں نے گائے ہوا کی گائے چور ہیں یہ کار کی ڈگی میں اپنی طرح سمجھ لیا تھا کہ کار کی ڈگی میں جیسے جاتے ہیں بہت بات ہو رہی ہے جی حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمن اور کیونکہ اب حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت ختم ہو گیا تو ہر کوئی ان پر تنقید کر رہا ہے لیکن میں نے آپ کو یاد دلانا ہے کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے اور انڈیا نے بہت کوشش کی تھی کہ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان نہ آئے ابھی سے انڈیا کوشش نہیں کر رہا تھا دوزار انیس دوزار بیس سے کوشش کر رہا تھا تو دوزار بیس میں بھی حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجا اور اب پھر بھیجا ہے ان کی سینئر ٹیم بھی آ رہی ہے جونئر ٹیم بھی آ رہی ہے تو چلی گئی ہیں حکومت سے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے راو اس کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق تھا لیکن بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو انہوں نے پاکستان آنے سے نہیں روکا تو یہ ایک ایسی ان کی اچھی چیز ہے جس کا ان کے چلے جانے کے بعد میں نے ذکر مناسب سمجھا کیونکہ آج کل تو ہر کوئی ان کی ایسی تیسی کر رہا ہے نا لیکن میں نے آپ کو یاد دلانا ہے کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم جو پاکستان آ رہی ہے یہ فیصلہ حسینہ واجدہ کر کے گئی تھی اب میرا آپ سے سوال یہ ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب یہ پاکستان کی سیاست سپریم کورٹ میں جا کے پھس گئی ہے آج طریقہ انصاف نے بھی جو آپ نے سینٹ اور قومی اسمبلی سے جو قانون منظور کروا ہے انہوں نے بھی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے تو معاملہ سپریم کورٹ میں جا کے پھس گیا ہے آپ کا بھی اور ان کا بھی یہ کوئی اچھا سائن ہے انہوں نے باتیں کی اس پہ تفسرہ کرنا چاہوں میں ویسے انتصار پروگرام میں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ایسی بات نہ ہو ایسا تو نہیں ہے کہ باقی آپ کی جو تفصیلات ہیں وہ لوگوں کے پاس نہیں ہیں اس وجہ سے آپ جب انگلی اٹھاتے ہیں تو چار انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں تو موجزہ صرف وہ تھا جس دن آپ کہہ رہے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھے گی وہ موجزہ تھا بس یہ نہیں تھا یا موجزہ یہ تھا کہ جس دن ملین سے ڈھائی سو ملین ڈالر کے لیے آپ نے سیل کر کے ڈاکیمنٹس جمع کروا دیئے کابینہ میں بغیر دیکھے کابینہ نے اس کو پر سائن کر کے جمع کروائے اور اس کو ڈھائی سو ملین ڈالر یعنی ایک بلین ڈالر کا سالانہ پروگرام ہوتا ہے آئی ایم ایف کا لیکن ڈھائی سو ملین ڈالر آپ نے ڈال دیئے کے اکاؤنٹ کے اندر یہ کوئی موجزہ نہیں تھا نا کیونکہ آپ تو شرفہ ہیں آپ تو ایماندار لوگ ہیں ولی ہیں آپ اس وجہ سے آپ کے ڈھائی سو ملین ڈالر تو ڈھائی سو ملین نہیں ٹھہرتے آپ اگر کسی سے دو چار سو کنال زمین لے لیں اپنی بیگم اور اپنے نام پہ تو وہ تھوڑی ہے کرپشن کرپشن تو وہ ہے جو کوئی اور کرتا ہے آپ لوگوں کی کرپشن تو کوئی کرپشن نہیں ہے اور جب آپ نے لوگوں کی بیٹیاں رات کو گھسیٹی پکڑ کے ہسپتالوں میں باپ کے سامنے تو وہ تھوڑی بیٹیاں تھی وہ تو سارے کرپ لوگ ہیں ان کو تو گھسیٹنا چاہیے صرف آپ لوگ اماندار ہیں اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں جس دن آپ نے گاڑی روک کے بیس تیس کلو ہیروین ڈالی وہ تھوڑی بری بات تھی وہ تو ہیروین فروش تھے کیونکہ آپ صرف نیک لوگ ہیں اس ملک کے اندر اس وجہ سے آپ کے ساتھ تو کوئی بات کر نہیں سکتا آپ کسی گاڑی میں ہیروین ڈالیں کسی کی بیٹی کا ڈپٹا کھینچیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ تو نیت ہیں فرشتے ہیں فرشتوں کے پاس تو حق ہے کہ جس کے مرضی گھر پہ جائیں آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن لوگ پاگل ہیں احمق ہیں انہوں نے دیکھا نہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی شام کو کیا ہوا تھا نہیں تو انہوں نے مانا ہے کہ وہ مجھے بھی بات کر لینے دیں آج کھڑے ہو کے کہتے نا ہاں ہم نے چوری کیا تھا رکنا چاہیے اس کو مانے نا یہاں پہ کہ دوہزار ایمپائر کی انگلی کی نوک پہ آئے تھے تو مان لے نا وہ بات اور اس کے بعد آکے پھر یہاں پہ سیدھے مو سے بات کریں جو آپ آج کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی مگر یہ تو میں پروگرم کرنے نہیں آیا تھا میں تو آپ کے پاس آتا ہو پروگرم تو بھلے سے پروگرم کرنے آتا اور میڈم خاص طور پر ہوتی تو سوچتا ہوں کہ کوئی ہم بات کریں گے ایسی جس میں ملکہ کو بھلال لیکن چلے آج آپ کے پروگرم نے نیا رخ لے لیے سب سے بیڑی بات ہوئی ہے کہ معجزوں کی چونکہ ہم قائل ہیں ہماری ایمان کا حصہ بھی ہے لیکن بارحال پس ثابت ہوا کہ جو ڈاکٹر مسدق ملک نے معجزے بتائے ان کے معجزے جو ہے ہم سے بہت بہتر ہیں کیونکہ یہ تو پھر کوئی دلیل یا کوئی بات ہو جائے گی بارحال جو میں نے ان کے معجزے بتایا وہ بہت کرشماتی ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کہا جی تین سو چار سو کنال زمین تین سو چار سو کنال زمین جو ہے نا وہ القادر ٹرسٹ کے لیے جس میں شان رسول کی بات کی جاتی ہے ٹرسٹی کون ہے یہ تو بتا دیں آپ بتا دیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں شان رسول کی بات کی جاتی ہے تو شان رسول کے لیے تو چوری نہیں کروائیں گیا دوسرا آپ نے فرمایا کہ ایک اپنا آپ سے پیسے لے گئے دیکھیں وہ سپریم کورٹ کے ذریعے پیسے لے گئے اس کے اکاؤنٹ میں تھے کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں لے گئے تھے تیسرا آپ نے فرمایا کہ بیٹیوں کے ساتھ یعنی انہوں نے میرے خال میں مریم نواز کی بات کی دیکھیں میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں تو گسیٹ ہے نا پھر تو پھر گسیٹ نہ مقرر ہو گیا نا اور اولاد کی تربیت کریں بہتر کریں اس کو چور نہ بنائیں آپ نے اگر اپنی اولاد کو چور بنایا مریم نواز کو ہاں اس کے وہ نہیں ہے بڑی دور پر بات جائے گی بلا وجہ اولاد وولاد کا ذکر نہ کریں اچھا بھی تھوڑی دیر پہلے بڑی اچھی بات ہو رہی تھی کہ حکومت اور آپوزیشن کو جو عوام کے مسائل ہیں اس پر کوئی ایسی باتیں کرنی چاہی ہیں میں یہی بات کرنے تھا لیکن اللہ نے کرم کیا یہ تو ڈاکٹر صاحب تو خبر ہی ہوگے بھئی آپ نے جواب دیا میں تو تیار ہوں لیکن ہماری کوشش جاری رہے گی حمد میر کے پروگرام میں جب میں آتا ہوں تو اس نیت سے نہیں آتا کہ یہاں پہ یہ مقابلہ کرنا ہے مقابلہ ہم روز یہی کریں میں کوشش کروں گا میں کوشش کروں گا کہ اگلے پروگرام میں آپ عوام کے مسائل پر آپس میں بات کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ نہ کریں لیکن یہ جو بھی آپ نے بھی کیا ہے یہ بھی جمہوریت کا ایک رخ ہے کوئی اتنا اچھا رخ نہیں ہے لیکن بہترحال اچھا پروگرام ہو گیا یہ بھی آپ نے درست کا ہے کہ اتنا اچھا رخ نہیں ہے لیکن نیت آپ کی اور ان کی جو نیت ہے اس میں لگ رہا ہے کہ آپ کو اچھا رخ نہیں آج کچھ نیت آخر میں کوئی ٹھیک نہیں رہی ہے پروگرام زیادہ ترچہی رہتا ہے اللہ حافظ